موسیقی کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں سارنپور کی سیاست کو آپ کے پاس ایک بار پھر موقع ہے سیکولر فورسز کو ایک جھٹ کرنے کا اور ایک طرح بھاجفہ ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں تمام سیاست کو دیکھئے سارنپور نہیں پورے اتر پردیش کا چہرہ ساتھ جو لوگ چلیے آپ نے یہ سوال کیا اسی کا جواب دے دوں گا شریر رام کے نام کو لے کر آئے تھے وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا مقصد کیا تھا انہوں نے بنواز کیوں کیا تھا تو بادشاہ کی اولاد تھے ان کے والد تو بادشاہ تھے انہوں نے پوری زندگی میں کہیں وائلنس کیا کوئی وائلنس نہیں ثابت کرتے تھے انہوں نے پوری زندگی ایک جوڑنے والے سسٹم کو فالو کیا اور آج جو لوگ ان کا نعرہ مار کے ماحول خراب کرنا ہے یہ رام کو ماننے والے تھوڑے ہیں ماحول کیسے خراب ہوا واجبہ کے ساشن میں دوزار چولہ میں موڈی جی آئے سترہ میں یوگی جی آئے بتائیے جو دیش اور پردیش میں کہاں دنگا ہوا دنگا جب ہوگا جب دنگا کرنے والے بہاں جب دنگا کرنے والے سرکار میں ہوں گے تو دنگا نہیں ہوں گے دوزار تیرہ میں سانپور میں دنگا ہوا اس کے بعد مظفر نگر کا دنگا ہوا اور خود سنجیب بالیان جو منطری ہیں ان سرکار میں انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے اور یہ بات کورٹ میں بھی ہے کہ جس وقت وہ دنگا ہوا اس دن سچن اور گورف دو لڑکوں کی حتیہ ہوئی اور شام کے وقت ان سات لڑکوں کو آزم خان کے فون پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ڈی ایم اور ایسفی کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے تو اجمیری صاحب کانونیورسٹہ کہاں رہ گئی تھی آپ کی سرکار میں اگر آپ آج کے آنکھڑ اٹھا کے دیکھیں تو ہماری سرکار میں دو لاکھ سینٹی سزار آٹھ سو کچھ معاملے تھے سترہ میں اور آج آپ وہی آنکھڑ اٹھا کے دیکھیں تو تین لاکھ پچپن ہزار سے پار ہیں اب کیا کہیں دیکھئے ماحول کو خراب کرنا بہت آسان کام ماحول کو بنائے رکھنا بڑا مشکل کام یہی تو سبھاجپائی کہتے ہیں کہ خراب کرنا تو سماجبادیوں کا کام ہے اب یوگی جی نے ٹویٹ کیا کہ تمنچے لہرینے والوں کا جو حال کہرانا مجھے پرچیشی پر جو نے تنج کسا کہ تمنچے والوں کی کیا حالت کر دی وہ آپ نے دیکھی گرمی زیادہ ہے دس طریق کے بعد ہو گرمی بھی نکل جائے گی دیکھئے آپ مجھے ایک بات بتا دیں پورا شہر بتا دے اiftر پردیش بتا دے کیا ایک اتنے بڑے سمیدانی پ represented اِبیٹھے آدمی کو اس طرح کے battlefield کہنے innovation کیا اتنے بڑے سمیدانی پربیٹھے آدمی کو اس طرح کے twitter کرنے چاہیں کیا سمیدان کے ماننے والے لوگوں کو ایسی الفاظ کہنے چاہیں گے جن جو الفاظ انہوں کے ہیں کیا ایک چیف مزیسٹر کے یہ الفاظ ہوتے ہیں برائیات یہ الفاظ سی ایم کے ہو سکتے ہیں میرا نظریہ آج ہندوستان کے بارے میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے فرقہ پرستی کے بنیاد پر سرکار بنا لیا لیکن میرے بھائی یاد رکھی گا کہ یہ ملک آزاد ملک ہے اور ہندوستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر طرح کا پھول ہے تمام مذہب کو یہاں آزادی سے اپنا مذہب کے اختیارات پورا کرنے کی سمیدان ایجادت دی جو آدمی یا جو سرکار یہ سمجھتی ہیں کہ فرقہ پرستی کے بنیاد پر وہ ملک کو چلا لیں گے وہ ان کی غلط تیمی ہے فرقہ پرستی کے بنیاد پر ملک نہیں چل سکتا ہے نہ کبھی چلا ہے نہ چلے گا اور اس کے نتائج ان کے سامنے آج کھڑے اجنری صاحب آپ تو فرقہ پرست کہہ رہے ہیں کمینل کہہ رہے ہیں سیدھے طور پر بھاج پا کو لیکن وہیں اسی دیش کے اندرے کیسے پردان منطری منموہن سنگھ جنہوں نے کہا کہ اس دیش کی پہلی جو یوجنائیں نکلتی ہیں اس پر سب سے پہلا حق علف سنگھ کے کوکا ہے اس کے بعد اسی دیش کے اندر آپ کے ہی مکہ منطری رہے ہیں ملائم سنگھ یادہ جنہوں نے کہا کہ لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے یہ بھی تو بیانات ہیں ہندو مسلم کی سیاست تو ہر کوئی کر رہا ہے کوئی رام کے نام پر کر رہا ہے تو کوئی اللہ کے نام پر کر رہا ہے دیکھئے ڈاکٹر منموہن سنگھ پڑے قابل اور دان منطری رہے ہیں اور ان کے دور اقتدار کے اندر بہت اچھے کام ہوئے رہی بات نیتا جی کی کبھی کبھی میڈیا اس کو الفاظ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ بات کہیں سے کہیں لگ جاتا ہے نہ جانے انہوں نے کس لہجے میں یہ بات کہی ہوگی آپ نے کس لہجے میں وہ تو سب نے دیکھا ہے وہ سکتا ہے نیتا جی کی تہن میں یہ بات ہو کہ بھئی غلطی کر دی گئی ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ تو انہوں نے کہا کبھی اگر غلطی ہو گئے تو سزادہ نہیں ہونے چاہیے یہ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلطی تو ہوتی ہے آدمی سے آدمی جو برا کام کرتا ہے وہ غلطی تو ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کبھی نہیں چھوڑ دو آزاد کر دو لیکن سماجبادی پارٹی کی سرکار کو ایسے کیوں دیکھا جاتا ہے گردی زیادہ بڑھ گئی آپ پہرن ہو رہے ہیں کہرانہ کا ماحول آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمیں شاہ جی آئے تھے یوگی جی آئے تھے ایٹی ایس پی ایسی کیمفرنٹ کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے حجمینی صاحب یہ ہاتھ رس کانڈ سماجبادی سرکار میں ہویا وہ سینگر صاحب کا کانڈ جو ہے وہ سماجبادی سرکار میں ہو یہ نویڈا والا کانڈ سرکاری سرکاری سرکار میں ہویا دیکھئے کسی بات کو امریکہ کی ایک سوچ رہی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو جو سچ ہو جائے اور جھوٹ پہ بہت دن سیاست نہیں چلا کرتی اور نہ چلے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول اسٹین یوپی کے اندر کیا بن رہا ہے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکاس کشالی اور سرکار بھی کہہ رہے ہیں کہ وکاس تو ہم نہیں کرایا ہے سب کا ساتھ ہوا سب کا وکاس ہوا سب کا وشواس بھی جوڑ دیا گیا ہے لیکن آپ لوگ ہیں کہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہے جو میری صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر مکان ہندو کو ملا ہے تو مسلمان کو بھی ملا ہے سرک ہندو کے یہاں بنی تو مسلمان بھی اس پر چل دا ہے تو کہاں باتنے والی بات ہوئی میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ایک ملک میں رہتا جو آپ ہندو مسلمان کی بات کرتا ہے اسی ملک کے سب لوگ رہنے والے ہیں اسی ملک سے ہر آدمی سے ٹیکس لیا جاتا ہے اسی ملک کے اندر میں موٹسائل خریدتا ہوں تو میں بھی ٹیکس لیتا ہوں کوئی میرا ہندو بھائی خریدتا ہے وہ بھی ٹیکس لیتا ہے تو اگر مکان بن گئے تو اس میں آپ نے کیا کمال کر دی ہم نے ٹیکسز جمع کیے ملک کو سہارا لگایا ہم اس ملک کے باتشندے ہیں کہ یہ آپ بانٹتے کیوں ہے اس بات کی تو ٹھیک ہے جو سو یوجنا آئے گی سب کو ملیں ان کا یہ بھی عاروپ ہے کہ دیکھئے اور کتنے اچھے دن چاہیے کہ کلیش یادو مسجد تھوڑ کر ہم مندروں میں جا رہے ہیں پرینکا گاندھی جو ہے ہنمان گڑی جا رہے ہیں مکہ منتری کیجریواز جو ہے وہ بھی ہندو مندروں میں جا رہے ہیں نہیں تو سب کو یہ تھا کہ مسلموں کا ووٹ میک لے لیجئے ٹوپی پہنیے اور جائیے مسجدوں میں سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے زمینی اس طرح پر کیا کام کیا ہم نے ایکسوریس پر بنایا تھا ہم نے پینشن دی وردہ پینشن دی آپ نے دی ہم نے شادی کی پینشن دی ہم نے راشن باٹا آپ نے دیا آپ آج راشن باٹتا ہیں ہم نے راشن باٹا عوام کی خوشحالی کے باس ہمارے جو کام کیے ہیں آپ نے ان کے مقابلے کو کام کیا آپ نے کام ایک کیا کہ آپ ایسے بیان آپ نے دیئے جو ملک کے اندر آپ نے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج پورا ملک مسلمان نہیں پورا ملک ہر ہندوستان کا رہنے والا یہ بات سمجھ رہا ہے یہ فرقہ پرستی کے بنیاد پر ملک نہیں چل سکتا ہے اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ اتر پردیش کا چناؤ ہے اتر پردیش میں یہ نہ سمجھ بیٹھی گا کہ صرف مسلمان سرکار ہٹانا چاہتا ہے ہر وہ سیکلر انسان سرکار ہٹانا چاہتا ہے جس کے اندر انسانیت باقی ہے جو سمجھ رہا ہے کہ ملک ختم ہو جائے ہٹے گئے کہ نہیں ہٹے گی سرکار آپ سے بہتر کون جانتا ہے نہیں آپ تو سماجوہ دیگے نیتا بھی ہیں سماج میں جا رہے ہیں ورکری بھی کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے یہ تو میری پارٹی ہے میں تو اس کے بارے میں اچھا ہی کہوں گا لیکن آپ لوگ سے بہتر کون جانتا ہے سروے کیا بتا رہے ہیں آپ ہی لوگ سے سروے کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بوک پیج کو لائک کرنا مت بھولئے اور ہاں دیش اور دنیا کی ایسی ہی تمام الگ الگ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے